ون سائیڈیڈ آپریشن ہے مارو یا مر جاؤ واپسی کا کوئی چانس نہیں کون خود کو والنٹیر کرے گا میٹنگ روم میں بیٹھے سارے پائلٹس اپنا ہاتھ بلند کر دیتے ہیں مگر سکوارڈن لیڈر پیٹر کرسٹی کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اس دن کا تو انتظار تھا میں جاؤں گا محس چھ برس بعد پھر ایک مرتبہ ون سائیڈیڈ آپریشن کا مرحلہ درپیش آیا پھر میٹنگ روم میں وہی آواز لگتی ہے مارو یا مر جاؤ کون خود کو والنٹیر کرے گا تاریخ نے پھر اسی موڑ پر لا کھڑا کیا تھا پہلے کی طرح سکوارڈن لیڈر پیٹر کرسٹی پھر اٹھ کھڑے ہوئے وہ اپنے مشن کی تکمیل میں ناکام رہے تو چھے دن بعد ونگ کمانڈر مورون لیزلے میڈل کوٹ اٹھ کھڑے ہوئے اور مشن کو پائے تکمیل تک پہنچا دیا مگر واقبسی پر وطن کی خاطر جان قربان کر دی پاک فضائیہ کے یہ دونوں پائلٹس مسیح برادری سے تعلق رکھتے تھے جنہوں نے اپنے لہو سے قربانی کی لازوال داستان رقم کی اور ہمیشہ کے لیے عمر ہو گئے پاک فضائیہ کے بہادر پائلٹس سکوارڈن لیڈر پیٹر کرسٹی اور ونگ کمانڈر مارون لیزلے میڈل کوٹ کی تفصیلی کہانی سننے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے پاکستان کا بچہ بچہ قربانی کے جزدے سے سرشار رہتا ہے اتزاز احسن اور سمیہ نورین جیسے کردار ہر شہر ہر گاؤں میں مل جائیں گے ایسے میں اقلیتیں بھی کبھی پیچھے نہیں رہیں پاکستان کی مسلح افواج کے جوان ہر وقت ہی جان قربان کرنے کے لیے بیتاب ہوتے ہیں ایسے ہی دو لازوال آپریشنز کی کہانی سے متعلق ہم آپ کو بتائیں کہ کیسے مادر وطن کے دو مسیحی بیٹوں نے اپنی جان قربان کر دی مگر وطن پر آنچ نہ آنے دی 1965 کا مارکہ تھا دشمن زمین سمندر اور فضاء ہر سمت سے وطن عزیز پر حملہ آور تھا پاک فوج کے برری دستوں نے بھارتی فوج کے لاہور میں ناشتہ کرنے کے خواب کو چکنا چور کر دیا وہیں پاک فضائیہ کے جوانوں نے دشمن کو کراچی پر حملہ آور ہونے سے روکنے کے لیے بے پناہ قربانیاں دیں نیوی نے بھی آپریشن سومنات کے ذریعے دشمن کے خوب خوب دانت کھٹے کیے فضائیہ کے سکوڈن لیڈر پیٹر کرسٹی بھی 65 کی جنگ میں شریک ہوئے جب جنگ شروع ہوئی تو پیٹر کرسٹی ڈیپوٹیشن پر پی آئیے میں خدمات سر انجام دے رہے تھے مگر بعد جب وطن کے دفاع کی ہو تو وہ کیسے پیچھے رہ سکتے تھے فوراں پی آئیے سے واپس اپنی ڈیوٹی پر آ گئے کراچی پر دشمن کے حملے کا خطرہ بہت زیادہ تھا اسے روکنا ضروری تھا اس وقت بیس کمینڈر ائر کموڈور نظیر لطیف بھی مسیحی تھے جنہیں 65 کی جنگ کے بعد تمغہ جرت عطا کیا گیا تھا اور 71 کی جنگ میں انہیں ستارہ جرت سے نوازا گیا انہوں نے پائلٹس کی ہنگامی میٹنگ کال کی سارے جوان فوراں وار روم پہنچ گئے ہر ایک شہادت کے جذبے سے سرشار تھا بیس کمینڈر ائر کموڈور نظیر لطیف نے دشمن کے ممکنہ حملے کے خطرے سے آگاہ کرنے کے بعد اپنی حکمت عملی کے بارے میں بتانا شروع کیا اور کہا کہ دشمن کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جام نگر ائرپورٹ کو تباہ کر دیا جائے لیکن یہ مارو اور مر جاؤ مشن ہوگا واپسی کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں کون جانے کو تیار ہوگا ہال میں موجود ہر جوان نے ہاتھ اٹھا دیا مگر وہیں بیٹھے سکوارڈن لیڈر پیٹر کرسٹی اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا اس دن کا تو انتظار تھا میں جاؤں گا ان کے بعد دوسرے پائلٹس بھی کھڑے ہو گئے اور ہر ایک کا جذبہ دیدنی تھا اس صورتحال نے بیس کمانڈر ائر کموڈور نظیر لطیف کی پریشانی کم کرنے کی بجائے اور بڑھا دی بیس کمانڈر کے لیے ہر پائلٹ انتہائی قیمتی اور اپنے بیٹے جیسا ہوتا ہے فائٹر جیٹ بھی اربو روپے مالیت کا ہوتا ہے یوں یہ نقصان ڈبل ہو جاتا ہے اس لیے کسی بھی پائلٹ کو اندھے یا ون سائیڈڈ آپریشن پر بھیجنے سے پہلے ہزار بار سوچا جاتا ہے مگر جب دشمن کی حکمت عملی کو ناکام بنانے کے لیے مارو یا مر جاؤ جیسی صورتحال درپیش آ جائے تو کوئی بھی دوسرے آپشن کے بارے میں سوچتا تک نہیں اس تناؤ بھرے ماحول میں قررہ فائل سکوارڈن لیڈر پیٹر کرسٹی کے نام نکلا وہ خوشی خوشی جنگی جہاز پر بیٹھے اور ہندوستان کے جامنگر ائر بیس پر حملے کے لیے روانہ ہو گئے اس مشن کے دوران پیٹر کرسٹی جامنگر تک نہ پہنچ سکے مگر کئی ہندوستانی تیاروں کا راستہ روک کر انہیں واپس پلٹنے پر مجبور کر دیا 65 کی جنگ میں انہیں لازوال خدمات پر تمغہ جررت سے نوازا گیا 71 کی جنگ میں بھی ایسی ہی صورتحال درپیش ہوئی تاریخ خود کو دہرا رہی تھی 6 دسمبر کو پاک فضائیہ کی جانب سے بھارت کی جامنگر ائر بیس پر دوبارہ حملے کا منصوبہ بنایا گیا سکوارڈن لیڈر پیٹر کرسٹی پھر آگے آگئے مگر اس بار وہ آپریشن کو ہر صورت پائے تکمیل پر پہنچانے کا سوچ کر آگے بڑھے تھے دشمن کے تیارے اپنی حدود میں پاکستانی تیارے کو آتا دیکھ کر فضا میں بلند ہوئے مگر سکوارڈن لیڈر پیٹر کرسٹی نے مڑ کر واپس جانا اپنی توہین سمجھا اور بلا خوف و خطر آگے ہی بڑھتے رہے دشمن کے کئی تیاروں نے انہیں آن گھیرا اس لمحے پیٹر کرسٹی گھبرائے نہیں بلکہ حدف کی جانب بڑھتے رہے دشمن کو بھاری نقصان پہنچانے کے بعد جامنگر ائر بیس سے محض سات کلومیٹر دوری پر وطن پر قربان ہو گئے اکھتر کی جنگ میں وطن کی خاطر جان قربان کرنے والے اس بیٹے کو ستارہ جرت سے نوازا گیا سکوارڈن لیڈر پیٹر کرسٹی کی طرح مسیحی برادری ہی سے تعلق رکھنے والا پاکستان کا ایک اور بیٹا ونگ کمانڈر مارون لیزلے میڈل کورٹ بھی تھا وہ 65 کی جنگ میں فلائٹ لیفٹینن کے طور پر کراچی میں تائنات تھے دشمن نے کراچی پر حملہ کیا تو انہوں نے بھارت کے دو جہاز مار گرائے انہیں شہریوں کی جانب سے کراچی کے محافظ کا خطاب دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان کی طرف سے ستارہ جرت بھی عطا کیا گیا جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا کے مصداق سکوارڈن لیڈر پیٹر کرسٹی کے آپریشن میں حدف تک پہنچنے میں ناکامی کے باوجود پاک فضائیہ نے ہمت نہ ہاری اور 6 دن بعد دوبارہ حملے کا منصوبہ بنا لیا تاکہ دشمن کو مزا چکھایا جا سکے اس بار ونگ کمانڈر مارون لیزلے کو بھی دشمن کی جام نگر ایر بیس طبخ کرنے کا ٹاسک دیا گیا صورتحال ویسی ہی تھی ون سائیڈ آپریشن واپسی کے امکانات انتہائی کم مگر وہ واپسی چاہتے ہی کہاں تھے وہ تو وطن پر خود کو قربان کر کے ہمیشہ کے لیے عمر ہونا چاہتے تھے اور قسمت کی دیوی بھی ان پر مہربان دکھائی دیتی تھی آپریشن سے متعلق بریفنگ کے بعد کمانڈر مارون لیزلے میڈل کوٹ نے مادر وطن کے لیے لبائک کہا اور خود کو والنٹیر کیا حالانکہ وہ ایک ہی دن پہلے اردن سے لوٹ رہے تھے ونگ کمانڈر اپنے مشن میں کامیاب بھی رہے اور جام نگر ایر بیس پر بم گرانے کے بعد واپس لوٹ رہے تھے کہ بھارت کے مگ تیاروں نے ان پر حملہ کر دیا ان پر میزائل فائر ہوئے ایک میزائل جہاز کو آ لگا جہاز نے اپنا توازن کھو دیا تو کمانڈر مارون لیزلے میڈل کوٹ ایجیکٹ کر گئے جس جگہ ان کا تیارہ تباہ ہوا وہ رن آف کچھ اور بہرہ عرب کا درمیانی علاقہ تھا ہندوستانی ائر فورس نے فوراں اپنی زمینی فورسز اور ریسکیو ٹیموں کو علاقے میں بھیجا مگر مانا جاتا ہے کہ وہ سمندر میں کہیں گر گئے تھے ہندوستانی فورسز کو ان کا نام و نشان بھی نہ مل سکا اور نہ ہی پاکستان کو وطن کی خاطر جان قربان کرنے پر کمانڈر مارون لیزلے میڈل کوٹ کو پہلے ستارے جرد اور پھر ستارے بسالت سے نوازا گیا اکھتر کی جنگ میں مشن کی کامیابی کے بعد وطن پر قربان ہونے والے کمانڈر مارون لیزلے میڈل کوٹ نے پہلے اسرائیل کے خلاف عربوں کی جنگ میں بھی حصہ لیا تھا اور اردن کے شاہ حسین ان کے بہت مطرف تھے شاہ حسین نے باقاعدہ درخواست کی تھی کہ کمانڈر میڈل کوٹ کے جسد خاکی کو تو آپ پاکستانی پرچم میں لپیچ کر دفن کریں گے لیکن ہماری درخواست ہے کمانڈر کے سر کے نیچے اردن کا قومی پرچم بھی رکھ دیجئے پاکستان کو ان کا جسد خاکی تو نہ مل سکا اور اس طرح شاہ حسین کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی سلام ان وطن کے بیٹوں کو جو قربانی کی لا زوال داستانے رقم کر گئے اور دنیا کو بتا گئے کہ مسلمان ہو یا سکھ ہندو ہو یا عیسائی اگر بات پاکستان کے دفاع کی ہوگی تو کوئی بھی بیٹا پیچھے نہیں رہے گا پاکستان زندہ بات پاک فضائیہ پائندہ بات امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو بروقت آپ کو ملتی رہے ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے